بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے موزز خاتین و حضرات ایک دفعہ خلیفہ حارو رشید حج کے لیے مکہ محظمہ گئے منام قیام کے پہلی رات تھی ان کا وزیر فضل بن ربی رات گئے تک خیمہ میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا پھر حارو رشید سے اجازہ لے کر اپنے خیمہ میں چلا گیا اور خواب راحت کے مزے لینے لگا تھوڑی دیر بعد اس نے اچانک سنا کہ کوئی اس کے خیمہ کا دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے اٹھ کر باہر آیا تو دیکھا حارو رشید کھڑے ہیں فضل نے زمین عدب چوم کر کہا یا میر المومنی آپ نے اس وقت کیسے تکلیف فرمائی حضور حکم دیتے یہ غلام خود آپ کے پاس حاضر ہو جاتا حارو رشید نے کہا اس وقت میرا دل کسی مرد قامل کی زیارت کا مطمنی ہے مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل جس کی زیارت کر کے مجھے سکوم نصیب ہو فضل نے ارز کی یہاں قریب ہی سفیان بن اویینہ مقیم ہے اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے ہاں چلیں حارو رشید نے کہا ہاں وہیں چلو دونوں سفیان بن اویینہ کی قیامگاہ پر پہنچے فضل نے دروازہ پر دستک دی سفیان نے پوچھا کون افضل نے کہا امیر المومنین تشریف لائے ہیں سفیان جلدی سے باہر نکلا اور بولا امیر المومنین مجھے پیغام بھیجا ہوتا میں خود آپ کے پاس حاضر ہو جاتا حارو کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا چلنے لگے تو پوچھا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں سفیان نے کہا میرے سر پر کرز ہے حارو رشید نے فضل کو حکم دیا کہ ابو محمد یعنی سفیان بن اویینہ کا فوراں کرز ادا کرنے کا انتظام کرو پھر دونوں وہاں سے چل پڑے اجنائے راہ میں حارو رشید نے فضل سے کہا میرا دل مطمئن نہیں کسی دوسرے مرد خدا کے پاس چلو فضل نے کہا امیر المومنین فلا جگہ محدث عبد الرزاق بن حمام بن نافے موجود ہیں حارو رشید نے کہا چلو انہی کے پاس چلتے ہیں فضل نے عبد الرزاق بن حمام کی رہائشگاہ کا دروازہ کھٹ کٹایا تو اندر سے عبد الرزاق نے آواز دی کون ہے فضل نے جواب دیا امیر المومنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں عبد الرزاق اجلت سے باہر نکلے اور بولے امیر المومنین مجھے طلب فرما لیتے میں خود حاضر ہو جاتا حارو رشید ان سے بھی تھوڑی دیر تک گفتگو میں مصروف رہے اور پھر چلنے کا ارادہ کیا چلتے چلتے عبد الرزاق سے پوچھا آپ پر کوئی کرس تو نہیں عبد الرزاق نے جواب دیا امیر المومنین میں اتنی رقم کا مقروض ہوں حارو رشید نے فضل کو حکم دیا ابو عباس یعنی عبد الرزاق کا کرس ادا کرو اور وہاں سے چلے گئے حارو رشید نے ابو عباس سے کہا یہاں بھی میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی چلو کسی اور کے پاس چلیں امیر المومنین اس طرف فضیل بن عیاس مقیم ہیں حارو رشید نے کہا آؤ انہی کے پاس چلتے ہیں دونوں حضرت فضیل بن عیاس کے خیمہ پر پہنچے اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے جب فارق ہو گئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی پوچھا کون ہے فضل نے جواب دیا امیر المومنین تشریف لائے ہیں فضیل نے اندر سے ہی فرمایا یہاں امیر المومنین کا کیا کام ان سے کہو تشریف لے جائیں اور میرے مشاغل میں مخل نہ ہوں فضل نے کہا سبحان اللہ کیا صاحبِ عمر کی اطاعت آپ پر واجب نہیں فضیل نے جواب فرمایا میری اجازت تو نہیں ہے ہاں حکومت کے زور پر اندر آنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی چراہ گل کر دیا تاکہ حارون رشید کا چہرہ دکھائی نہ دے حارون رشید اور فضل دونوں خیمہ کے اندر تاخل ہو گئے اور گھپ اندھیرے میں فضیل کو ڈھومنے لگے اچانک حارون رشید کا ہاتھ فضیل کے ہاتھ سے مس ہو گیا انہوں نے فرمایا کیا ہی نرم ہاتھ ہے یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن دوزخ کی آغ سے محفوظ رہے حارون رشید نے کہا اللہ آپ پر رحمت کرے ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے فضیل بن ایاس نے فرمایا اے حارون رشید تیرے پاپ دادا میں حضرت عباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے انہوں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ مجھے کسی علاقہ کی حکومت عطا فرمائیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے عباس میں تمہیں تمہارے نفس پر امیر بناتا ہوں ایسا نفس جو عطاعت حق میں مشہول رہے اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی حارون رشید نے کہا کچھ اور ارشاد فرمائیے فضیل بن عیاس نے فرمایا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے رجا بن حیاء سالم بن عبداللہ اور محمد بن قاب کو بلا بھیجا اور ان سے کہا میں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں مجھے کوئی مشورہ دو اے حارون رشید ذرا اپنے گریبان میں مو ڈال کر دیکھو عمر بن عبدالعزیز نے تو خلافت کو آزمائش کیال کیا لیکن تم اور تمہارے ساتھی اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اب سنو کہ عمر بن عبدالعزیز کو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا انہوں نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اس کو اپنی باپ کی طرح اور جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح اور جو لڑکا ہے اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھئے اسی طرح غیر عورتوں کو اپنی ماں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھئے رجاہ بن حیات نے کہا اگر آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے شرم سار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجئے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے برا سمجھئے پھر جب چاہے بے خوف و خدر اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیجئے اے خلیفت المسلمین میں بھی تمہیں اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط خدم دگمگا جائیں گے اللہ تم پر رحم کرے کیا تمہارے ساتھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم کو ان جیسا مشورہ دیتے ہیں حضرت فوزیل کے ارشاد سن کر حارون رشید پر رکت تاری ہو گئی اور وہ اس قدر روئے کہ غشی تاری ہو گئی جب ہوش آیا تو کہا کچھ مزید فرما دیجئے فوزیل بن عیاس نے کہا اے حارون رشید میں تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوزخ کی آگ میں چھلسنا جائے یاد رکھ کہ قیامت کے دن حق تالہ ہو تجھ سے ایک ایک مسلمان کی نسبت سوال کریں گے کہ تُو نے ان سے انصاف کیا یا نہیں یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات پھوکی سوئی تو قیامت کے روز وہ بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی بس اس چہرے کو آگ سے بچا سکتا ہے تو بچا اور زندگی کے لیل و نہار اسی طرح سے گزار کہ تیرے دل میں اپنی رعیت کے بارے میں کوئی کھوٹ اور کوئی کینہ نہ ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس حاکم نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دل میں اپنی رعایہ کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے وہ جنت کی بو بھی نہ سونک پائے گا حارون رشید یہ سن کر زاروں کتار رونے لگے یہاں تک کہ اپنی سود بودھ نہ رہی فضل بن ربی نے حضرت عیاز سے کہا امیر المومینین سے کچھ نرمی بڑھ دیئے آپ نے تو انہیں مار ہی ڈالا عیاز نے فرمایا اے ربی کے بیٹے حارون رشید کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا حارون رشید کو ہوش آیا تو اس نے حضرت فضیل سے پوچھا آپ پر کوئی کرز ہے فرمایا خدا کا کرز ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا پس ہلاکت ہے میرے لئے جب مجھ سے باز پرس ہوگی اور میری کوئی دلیل کام نہ ہی کی حارون رشید نے کہا میں لوگوں کا کرز پوچھتا ہوں فرمایا میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کے وعدہ کو سچا جانوں اور اس کی عطاعت کروں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے سوا کسی اور غرص کے لئے پیدا نہیں کیا مجھے نہ تو ان سے رزق حاصل کرنے کی خواہش ہے اور نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں بے شک اللہ ہی رازق اور زبردست قوت والا ہے حارون رشید نے کہا یہ ایک ہزار دینار کی تھیلی ہے میری والدہ کی مراز ہے اور خالص طیب ہے اس کو قبول فرمائیے فضیل افسوس میری تمام نصیحتیں رائے گا گئی اور تم نے ان کو دل میں جگانا دی یہ مال اس کو دو جس کو اس کی ضرورت ہے لیکن تم اس کو دیتے ہو جس کو اس کی ضرورت ہی نہیں یہ مجھ پر ظلم نہیں تو کیا ہے میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تُو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے فضل بن ربی کہتا ہے پھر حضرت فضیل خاموش ہو گئے اور ہم دونوں سلام کر کے ان کی قیامگاہ سے باہر آ گئے راستے میں امیر المومنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا دیکھا مردان حق ایسے ہوتے ہیں آئندہ جب میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو تو تم اس قسم کے یعنی حضرت فضیل بن آیاز جیسے مرد کے پاس لے جایا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ